اسلام علیکم ویڈیو 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 مجھے آلو بلکل نیپسن تو میں نے سوچا پکوروں میں آلو جائیں گے کہ نیپسن دیکھتے ہیں ہتے خاص اندھم جو الرجی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نا میں آج نا ڈیفرنٹ طرح کے پکورے بنا ہوں میں نے کدو کیا بنا نہیں ہوا جائیں بہت مزید بناتے ہیں ہم نے بھر پکورے اور گھر میں پڑی ہی تھی ہی میں اپنے بناتے ہیں ہم نے سوچا کیوں نا سوچا کیوں نا میں دماغ میں آئی ڈیا جائیں تو مجھے بلکل نہیں آئیڈیا تھا کس طرح کے بنیں گے کیا بنیں گے ابھی میں آپ کو یہ چیز نہیں بتانے والی پہلے پولی ریسپی آپ دیکھیں گے تو لاسٹ پہ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے ہینڈ پہ کیا پچوبر بنتا ہے اس کا اور میں بتاؤں گی کہ ٹیسٹ کیا تھا اس کا ٹھیک ہے تو یہ بالکل ایک ولوگ کی طرح ہے ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے میرا کوئی ریسپی نہیں ہے ریسپی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ریسپی تب تھی تب بنی جب میں نے بنیا لیا کہ میں پہلے دوبار ٹرائے کر رہی تھی ہے یہ ایک 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 ایکسپیرمنٹ کیا ٹھیک ہے آپ یہ سوچ لیں تو میں نے کہا کیا سب سے پہلے اچھائیں retreat یہس کو کٹ لیا بندگو بھی اس کو بند اس کو درمیان سے کٹ لیا کہ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائےró اس کے اندر پیاز فروش میں میں السوچا اس کے اندر پیاز بھی میں بہت زیادہ میں زیادہ وسائد ہے اس لئے میں نے بندگو بھی کا سائز چھوٹا رکھ لیا اس کے بعد میں نے یہ اولی گوبی اس کو بھی کٹی اگر آپ کو یہ پکوڑے نہیں بنانے آتا ہے تو یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا بہت مزے کے لگتے ہیں اس کی مجھے خوشبو اتنی پسند ہے پھول گوبی کے جو پکوڑے بنتے ہیں ان کی خوشبو مجھے بہت اپسند ہے تو پہلے اس طرح سے پھول اتار کے اس کو درمیان سے میں کٹنی چھوٹا کر رہی ہوں تاکہ آسانی سے گل جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا گوبی کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں نو میں بوائل نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے پھر بھی بہت اچھے پکوڑے بن جاتے ہیں اب گوبی اس سے گل جاتی ہے اوف اللہ کتنا مزہ تھا مجھے ابھی روزہ لگ رہا ہے سو زیادہ نہیں بولوں گی میں اس بارے میں اس کو بندہ میں نے پیاز کاٹے ٹھیک ہے تو ایک پیاز پیاز میں نے تھوڑا سا چھوٹا لیا آپ تھوڑا سا بڑا لے لیں جس کا سائز بند کو بھی برابر ہو جائے یا نام ہی ہو تو کئی مسئلہ نہیں میرا برابر نہیں ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیاز تھوڑا چھوٹا تھا لیکن ٹھیک تھا تو میں نے ایک پیاز کاٹ لیا بند کو بھی آپ نے دیکھیں آپ نے دیکھیں میں نے کتی سی کاٹی تھی چھوٹی تھوڑی سی ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل پر نئے آنا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں پریفرنس کے ساتھ اپنے رشتہوں کے ساتھ اور لائک کر دیا کریں پھر میرا فیور بول میں جس کا سب کچھ ہی آج میں بنانے لیں یہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت پسند آگیا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ پر لکھا ہوئے الحمدللہ فار ایوریتن ایسا کچھ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے پھی کیا کیا کہ پورے کا پورا پیکج جوانا بیسن کا وہ میں نے بال کے لئے دال دیا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ڈیٹ کپ ہوگا تو اس کے بعد اس میں جو گھٹلیاں تھی پہلے میں نے وہ ان کو مکس کر لیا ہاتھ سے ٹھیک ہے تو دین اس کے بعد اس کے اندر مسالے ڈالے میں نے سپائسی ڈالے حلدی ڈالی ٹھیک ہے لارمیش کا پاورڈر یہ میں نے زیادہ ڈالا تھا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد سوکھا دنیا سوکھا دنیا میں زیادہ ڈالتی کیونکہ یہ جو پاکوڑے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں سوکھا دنیا بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں سوکھا دنیا کا پاورڈر اتنا اچھا ہی لگتا ہے سوکھا دنیا جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے مسال کے ڈال لیا کریں اس پر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اس کو مکس کرتی گی مکس کرتی گی ٹھیک ہے تو ویسے نا جب میں پانی ڈالتی میرا دل کے لئے اب اس کو ہاتھوں سے مکس کروں میں اسے برداشت نہیں ہوتا ہے اور آخر کا یہاں میں بھی یہ ہوا تھا پہلے میں اچھا ہاتھوں سے جب سارا مکس کر لیا تو پھر میں نے کہا نہیں میں جب تک ہاتھ نہیں ڈال لے اس کے اندر تو مزہ نہیں آنا پھر میں نے چمچ نکالا باہر مجھے نا تھوڑی سی گھٹلیاں گھٹلیاں سے نظر آ رہی تھی میں نے کہا چلو ان کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں تو پھر میں نے اس کو کیا ہاتھ سے مکس بڑا مزہت ہے ہاتھ سے کرنے کا سیریسلی ایک وکھرائی سواد تو اسے اچھے سے مکس کر لیا میں نے ٹھیک ہے مسالے آپ اس کے اندر چارٹ مسالہ ایڈ کر سکتے یا چکن پاورو ایڈ کر سکتے اس سے بہت زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے یا اگر اس کے اندر مہگی مسالہ ایڈ کر لیا جائے آئی تنگ سو تب بھی بہت زیادہ بنتا ہے میں نے ایڈ نہیں کیا اگر میرا دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ کس دن پکوڑوں کے اندر میں کی مسالہ ایڈ کروں گی اس کے بعد سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں پھول گو بھی کے پکوڑے میری وینز نظر آ رہی ہیں میں یہ بھی کیمرے میں دکھانے لگ گئی تھی تو بند گو بھی پہلے میں بند گو بھی کے پکوڑے سوچا بنا لوں کیونکہ اس کو بند گو بھی اس کے پھول ہے اس کو دپ کر کے تو فرائے کرنا ہے اور جو دوسری ہے وہ ایسے ہی مطلب مکس کر کے تو یونو فرائے کرنا ہے تو اس سے پہلے میں نے یہ پھول اس کے پھول ہیں تو پہلے ہی کر لیتے ہیں اس کو میں نے سارے پھول اندر ڈال دیئے اچھے سے اس پہ بیسن کوٹ کر لینا ہے اچھا آپ ایک آمور پر سکتے ہیں اس پہ گو بھی پہ پہلے تھوڑا سا نمپ لگا لیں ہلکا سا ٹھیک ہے اس کو ڈپ کرنے سے پہلے اس کے بعد اس کو ڈپ کرنے اور پھر بہت مزید اس کے بعد یہاں پہ آتی ہے فرائے کرنے کے بارے تو آئل گرم ہو چکا تھا اس میں میں نے اس کو ڈالا فرائے ہونے کے لیے تو یہ رہی اچھا اس کے پھول گو بھی کے پھولے زیادہ ہیزی ہے ہر آلو کے پھولوں سے بھی ہر چیز سے زیادہ پھول گو بھی کے پھولے جو نہیں زیادہ ہیزی ہیں کیوں کیونکہ ان کو کاٹنا بھی نہیں پڑتا کوڑے فرائے ہو رہے تھے تو میں نے بند کو بھی اس کے اندر ڈال دی اور میں جب بند کو بھی ڈالی نا تو مجھے حساس ہوا بند کو بھی زیادہ بڑی ہے لیکن صحیح ہے اس پر میں نے پیاس ڈال دی ہے تو پھر مجھے حساس ہوا جب میں نے اس کو مکس کرنے لگی نا تو ایک بہت بڑا انکشاپو میں بتاتی ہوں آپ کو تو اچھا جب میں مکس کرنے لگی تو جی افتار کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں مانگوا نہیں سکتی تھی جوتے پڑھنے تھے گھر سے تو پھر میں نے کہا چلو جیسا بنتا ہے ویسے ہی میں ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی میں نے سوچا نہیں ڈالوں گی اپلوڈ نہیں کروں گی خیار ہے میں نے کہا نہیں جیسے ہی بھرنی کہ اپلوڈ تو کرنی کرنی ہے تو یہاں پہ بیسن تھوڑا سمجھے کام پھر میں نے کہا چلو خیار ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد میں نے سندرنہ سمجھ پیاد کر دی کیونکہ میرا دل کرتا ہے بس میٹھے 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 اسی سائیڈ پہ جو میری دوسری گووی کے پکو رہے تھے وہ تقریباً تیار ہو رہی تھے اس کی نا مجھے یہ خوشبو اتنی پسند ہے جب یہ بن رہے ہوتے ہیں جب اس کو کھا رہی تھے اس کی خوشبو آپ آلو کے پکوڑے کھائیں آلو آلو پیا پورا مہینہ آپ آلو کھاتے رہیں گے تو اس کے بعد جب آلی آئیس کی میں نے کہا چلو اچھا مجھے نا ڈالتے وقت یہ تھا کہ یہ نا پھیل جائیں گے ٹھیک ہے یا لگ لگ ہو جائیں گے ڈال بھی نہیں تھا مجھے فیل ہو رہا تھا کیونکہ اندر بیسن کم لگ رہا تھا کیونکہ میں نے کہا نہیں یار یہ تو سارے سے مکس ہو جائے گا اور ایک ایک جو ہے نا پیسو الگ لگ ہو جائے گا تو میں نے کہ چلو خیر ہے نہیں تو نہ سہی دوسرے خلادوں کی گھر والوں کو تو میں نے پہلے بتا دیا ہوتا کہ میں ایکسپریمنٹ کریں میں نے آل سے پہلے یہ نہیں بنایا ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں بڑی بیس کی ہوتی ہے تو اچھا یہاں پہ جب میں نے اس کو ٹرن گئے کہ دیکھا تو میری خوشی کی دھان تھی دیکھا میں کامیر میں دکھانی فارور اٹھا کہ دیکھو یہ بلکل ایک پکوڑا بن چکا ہے یہ لگ لگ نہیں ہوا ہے یہ کمبائن ہے تو مجھے بڑی خوشی چلو یہاں تک تمہیں کامیاب رہی ٹیسٹ باز دیکھا جائے گا چلو دکھنے میں تو اچھے لگے گے تو یہاں پہ پہ یہ ہو رہے تھے فرائے اوپر سے ٹائم بہت ہو چکا تھا تقریبا ایک دو میری دھائے گئے تھے ٹھیک ہے افتار میں تو آوازن دے جا رہے تھے مجھے کہ جلدی کر لو جلدی کر لو جلدی کر لو اور ایک اور بات ان کو فرائے کرنے میں ٹائم نہیں لگتا زیادہ بلکل بھی ٹھیک ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ ٹائم کیوں نہیں لگتا کیونکہ بند کو بھی ہوتی ہے یہ جلی جل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کرسپی کرنا ہے اگر یہ بنائیں گے تو اس کو کرسپی کریے گا زیادہ اس کو بلکل جلانا دیجئے گا تو یہاں پہ بند کے تیار تھے اور پھر میں لے گئے اس کو افتار کے لیے میں آپ کو اب افتار کا بھی سین دکھاتی ہوں ٹھیک ہے وہ میں بڑی سی ٹرین میں نے سالے پکوڑے بنائمی رکھ لیا پہلے پہلے میں کہوں گی میں ٹرائے کروں گی پھر آپ لوگوں کو دنگی ساتھ میں بنے تھے میرے فیوری دہی بھلے مجھے دہی بھلے پسند ہے صرف اندر بھلیاں ہوتی ہیں دہی ہوتی ہیں اور ساتھ میرا سلاہ ہوتی ہے بس ٹھیک ہے آلو میں اس میں بھی نائی پسند کرتی ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ افتار ہو چکا میں نے جب اسے ٹرائے کیا میں ہران گیا میری بہنہ رو رہی تھی کہتے ہیں میں نے نہیں یہ پکوڑے کھانے میں نے آلو والے پکوڑے کھانے جب اس نے کھائے تو کہتی ہے اچھا بند کو بھی آلو والے پکوڑے بھی جائے کہ میں نے یہ وہی ہے کہتے ہیں یہ تو آلو والے میں کہ نہیں آلو والے نہیں یہ اتنے مزے کے بنے سیرسلی بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی لائک کر سکے ہیں بلکل میں پاس ہو گئی تھی اس کے بعد میں دیولو کے اندر بھی ڈال کے پکوڑے کھائے تھے اتنا مزا آیا تھا مجھے تو اگر ویڈیو اچھی لگ ہے تو آپ بھی لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور جا کے پکوڑے اللہ حافظ